دوستو آج میں آپ کو ارنڈی سے کس طرح سے بیماریوں کو دور کر سکتے ہیں پواسی کے شکایت ہو یا پھر مسوں کی سمسیا ہو یا پھر ہو آؤں کی سمسیا پیٹ کی کئی ساری سمسیاں کے ساتھ ہمارے شریر کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے آج میں آپ کو اس ویڈیو میں مسوں کو کیسے جڑ سے قتم کر سکتے ہیں اس کا اپچار بتاؤں گے ساتھ اس کے ایسے سے فائدے آپ سنیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں گے بہت ساری بیماریاں ہیں جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ ارنڈی کے پودے ہوتے ہیں اس کی پتیاں ہوتے ہیں آپ اس کے دیل سے ہم کس طرح سے دور کر سکتے ہیں جو چلیے میں بتاتی ہوں سب سے پہلے اس کے فائدوں کو جانتے ہیں دوستو ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک جرور کریے گا دوستو ساتھ شیئر کریے گا چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب جرور کر لیجئے پہلا جو فائدہ ہے دوستو آؤں جو پیٹ میں آؤں کرنے کی سمجھے ہوتے ہیں آؤں میں چکناہٹ ہے یا پھر مل جو نکلتا ہے بلکل چکناہٹ کے ساتھ نکلتا ہے مل بے سرجن کے سمیں ہلکیل کی پیٹ میں مرون ہوتی ہے تو آپ اس سکچہ کو کیسے کر سکتے ہیں آپ کو لینا ہے ایک کلاس رات میں دودھ لے لیجئے اس میں آدھا چمچ پسی سوٹ جو آتی ہے سوکھا والا ادرک پسا کے سوٹ بناتے ہیں اس کو ڈال کے ایک چمچ اوبا لیے کو بچھے سے اس کے بعد جب دودھ تھوڑا تھنڈا ہو جائے اس میں دو چمچ کیسٹر آل ڈال کے آپ اگر اس کو سوتے سمیں پیتے ہیں تو جتنے بھی آؤں ہوتے ہیں پیٹ میں مل کے ساتھ باہر نکل جاتے ہیں آؤں کے سمجھ سے آپ کی پوری چڑھ سے قتم جاتے ہیں دوسرا جو فائدہ ہے دوستو بالکوں کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں کیڑے پڑ جاتے ہیں تو آپ کیسے کر سکتے ہو چاہے آپ کو جو ایرنڈے کی پتے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس کو پیس کیس کا رس نکالیے دو سے تین بار بچوں کو پلائیے دن میں اس کو کیسے پلائیں گے گنگونے پانی میں ڈال کے ایک چمچ آپ ڈالیے اس کو پلائیے اور اسے تین بار کریے اور کبھی کبھی ایسا ہوتا گودہ مارک میں بہت زیادہ کیڑے اور کچھ لہٹ ہوتے ہیں چھوٹے بچوں میں تو آپ اس رس کو لگائیے تو جو کیڑے ہوتے ہیں دوستو اس کے علاوہ یہ جلنے پہ بہت فائدہ مند ہے جلنے پہ کیسے کر سکتے ہو چاہے آپ اس میں لیجئے بہت تھوڑا سا چونہ کھانے والا جو چونہ آتا اس میں کیسٹر آئیل ڈال کے اسے فیٹ کے جلے ہوئے ستھانوں پہ لگاتے ہیں تو جلن تورن ٹھیک ہو جاتا ہے داگ دھبے اور چھالے بلکل بھی نہیں پڑتے ہیں یا پھر آپ جو اس کے پتے ہیں اس کے رس کو نکال کے اس میں سرسو کا تیل ایک چمس ڈالیے دونوں چیز برابر ماترہ میں لے لیجئے اس کو فیٹ کے اگر آپ لگاتے ہیں جلنے پہ ستھان پہ تو نہ جھلکیں نکلتے ہیں نہ ہی چھالے پڑتے ہیں نیکسٹ فائدہ دوستو یہ چرم روک کے لئے بہت زیادہ فائدے بند چرم روک کو دور کرنے کے لئے آپ کو لینا ہے ایرینڈ کی جڑ 20 گرام اور 400 میلی گرام پانی میں سے پکارنا ہے جب تک پکائے جب تک 100 میلی گرام سیس نہ بچے اس پانی کو پیلانے سے چرم روک سے سمجھتی ساری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں اس کے علامہ جو ارینڈی کا تیل ہوتا ہے اسے سکن پہ لگانے سے بھی سکن کی سمسیاں دور ہو جاتی ہیں نیکسٹ جو فائدہ ہے دوستو واوا سیر کے لئے کیسے کر سکتے ہو اس کے لئے جو ہرے پتیاں ہوتی ہیں ان کو پیس کے اس کی لگتی بنا کے اگر آپ ایرے سمارک پہ لگاتے ہیں تو مسیح کی سمسیاں پوری طرح دور ہو جاتی ہیں ساتھ ساتھ کبج کو دور کرنے کے لئے جو کیسٹر آئل ہوتا ہے اس کا جو تیل آتا ہے اس کو گرم دودھ میں اگر رات میں سوتے سمیں آپ پیتے ہیں ایک سے دو چمس ڈال کے ہفتے میں کم سے کم دو سے تین بار چار کو کرتے ہیں تو کبج کی سمسیاں بھی پوری طرح ٹھیک ہو جاتی ہیں دودھ کے ساتھ اور پھر گنگونے پانی کے ساتھ آپ کو لینے سے کبج کی شکایت نہیں رہتی ہے اس کے علامہ دوستوں کہیں پہ بھی اگر آپ کو درد کی سمسیاں ہو رہی ہے گھٹنے میں درد ہے کمر میں دید ہے صحیح کے کسی بھی انگ میں کیسی بھی درد ہے چوٹ لگنے کے وجہ سے بھی اگر درد ہو رہی ہے دوستوں تو بہت بڑیاں سے اپچار ہے جو کیسٹر کی پتیاں ہوتی ہیں رنڈ کی جو پتیاں ہوتی ہیں اس پر سرسو کا تیل لگائیے اسے توے پیار الٹ پلٹ کے سیکھ لیجے اور اسی پتے کو آپ وہاں پہ باندیں گے آپ دیکھیں گے ایک دن میں اگر دو سے تین بار باندتے ہیں تو کیسے بھی درد کی سمسیاں ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی ہے یہاں تک کہ جو ماسک درد میں مہیلاؤں کو سمسیاں ہوتی پیٹ میں آٹھن درد ہوتی ہے اس کے لئے دوا کھانا پڑتا ہے ہے بھی ایویسا آپ اس اپچار کو ایک بار کریے پتوں پہ سرسو کا تیل لگائیے اسے گنگونا کر کے جہاں پہ پیڑو ہے وہاں پہ درد محسوس ہو اور وہاں پہ اس پتوں کو باندیں گے یہ تورنت ہی درد بھی آرام ہوتا ہے یہ ہر طرح کے درد کو کھیچنے کی اس کے اندر سکتی ہوتی ہے بہت ہی فائدے بند ہوتا ہے یہ ایرنڈ کی پتیاں دوستوں یہاں تک کہ جو محلاؤں میں دوسر بڑھ جاننے کی سمجھ سے ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بہت زیادہ ہے اس میں بریسٹ میں تناہ ہو جاتا اور درد محسوس ہوتا ہے وہاں پہ بھی اس پتیوں کو سرسو کا تیل کے ساتھ اس طرح اپچار کو لگا کے سیکھنے سے وہ درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور بہت ہی آرام مل جاتا ہے دوستوں اب چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں مسوں کے لئے کیونکہ آج میں آپ کو مسوں کے لئے مسوں کا علاج آپ کیسے کر سکتے ہیں جیسے گلے میں تیل ہے یا شریعت کے کسی بھی حصوں میں انچاہے تیل ہو گئے ہیں مسے ہو گئے ہیں تو اس کو ارنڈ سے کیسے دور کر سکتے ہیں جو ارنڈی کا پتہ ہوتا ہے اس انگلیس میں کیسٹر بولتے ہیں اس کا آئل بھی ہوتا ہے اسے کیسٹر آئل کی نام سے آپ جانتے ہوں گے یہ جو پراکرٹی گروپ سے ہر جگہ مل جاتا ہے سڑکوں پر کنارے پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کا اپچار کیسے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھانے والا چونہ کھانے والا جو چونہ ہوتا ہے اس کو دیکھیں کبھی کبھی چونہ گیلہ آتا ہے تو کوئی بات نہیں اگر سوکھا ہے تو آپ کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پہ یہ سوکھا ہوا ہے چونہ سوک جاتا ہے باہر رکھنے پر تو اس میں آپ تھوڑا سا چونہ لیجئے آپ کو بہت زیادہ چونہ ایک چونہ کے دانے کے برابر آپ اس میں چونہ لے لیجئے اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے پیسٹ فارم میں آپ کو بس بنانا پیسٹ کے جیسے جب بن جائے تب یہ تیار ہو جائے گا بس اسی چونے میں جو ارنڈ کی جو پتی ہے آپ کو کیسے یوز کرنا دیکھیں ارنڈ کی جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں اسٹک جیسے ہم نے آپ کو دکھایا تھا اسی اسٹک سے یہ دیکھیں تھوڑا پہلے اس کو گیلا کر لیتے ہیں یہ سے لیکویڈی بن جائے پھر آپ کو بتاتے ہیں کیسے آپ کرنا دوستو اتنا ایفیکٹیو ہے کیسے بھی مسے ہوں گے کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے گردن پہ اتنے سارے مسے نکال آتے ہیں ان کو ہم کیسے ہٹا سکتے ہیں انگلیوں پہ ہوتے ہیں شریع کے کسی بھی حصے میں اگر اس طرح کے مسے ہیں تو آپ اس اکچار کو کریں گے دوستو آپ کو دیکھیں گے دو سے تین دن میں ہی مسے کی سمسیہ پوری طرح دور ہو جائے گی لیکن اسے دن میں دو سے تین بار آپ کو کرنا ہوگا آپ کے پاس ٹائم ہے تو تین بار کریں نہیں تو سوبہ کے ٹائم پہ کریں اور شام کے ٹائم پہ دو ٹائم پہ کریں گے تو سات دن کے اندار مسے کی سمسیہ پوری طرح دور ہو جائے گی اور جو تل وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی پوری طرح سے باہر نکل جائیں گے اور یہاں تک کہ داگ دھپے بھی نہیں پڑتے ہیں تو یہ دیکھیں لیکوڈ بن گیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو ارنڈی کا دیکھیں انہیں پتہ لیا تھا تو اس کی سٹک دیکھیں اس کو ہلکا سا چھیل لیجے اور پھر اسی سٹک سے آپ کو یہ چونیا کو لگانا ہے اور اسی ڈنڈی سے ہی آپ کو جہاں پہ بھی مسے ہیں تیل ہیں اس کو دیکھیں اس کو کیسے لگانا اس کو لگائیں کہ ایسے ڈاریٹ نہیں لگائیں اسی ڈنڈی سے ہی جو اسٹک ہے اسی سٹک میں جب چونیا لگتا ہے تو ہی یہ دوہ کتنا کام کرتا ہے آپ کو ایسے لگانا اور اسی سٹک سے ہلکے ہلکے اسے مساج کرنا اسی مسوں پہ آپ کو ایسے مساج کرنا جو تیل ہے اس پہ ایسے مساج کریں گے اسے کم سے کم ایک سے دو منٹ ضرور کریں اس طرح سے مساج کرتے ہوئے اس چونے کو اس پہ لگائیے گا تو یہ جو ارنڈی کا جو ڈنڈی ہے نا اس میں جو تب تو ہوتا ہے وہ چونے کے ساتھ افیکٹ کر کے اور جو مسے ہوتے ہیں ان کو ڈھیلا کر دیتا ہے اور پھر دھیرے دھیرے سکھا کے بلکل ختم کر دیتا ہے تو اس طرح سے آپ کو دن میں دو تین بار اگر آپ پاس ٹائم ہے تو کریے اور نہیں ہے تو آپ دو بار تو جروری کریے اس طرح سے اور کیسے بھی مسے ہوں گے تل ہوں گے کسی بھی سریر کے انگ میں ہوں گے وہ دور ہو جائیں گے دوستو کوئی بہت پرانا مسہ ہے تل ہے جو بہت زیادہ کڑا ہو گیا ہے بہت زیادہ پرانا ہو گیا ہے تو وہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن جگہ نئے مسے ہوتیل ہیں تو وہ تورنت آپ دیکھیں گے کہ آپ تین سے چار دن میں ہی مسے پوری طرح سے سوک کے ختم ہونے لگتے ہیں اور جڑ سے سوک کے ختم ہو جاتے ہیں دوستو اور داگ دھبے بھی نہیں پڑتے ہیں اور پوری طرح سے آپ کوئی مسوں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا دوستو بہت ایفیکٹیب چیز ہے اگر آپ اس طرح سے یہ ارنڈی کا پتہ اگر آپ کو مل جاتا ہے تو اس کی سٹینی سے آپ جرور لگائی اس چونے کو پیو کر کے دیکھیں گا آپ کو ہنڈیڈ پرسنٹیج پر لے گا یہ مسوں کو پوری طرح ریموو کر دیتا ہے نیچوریلی طریقے سے تو آپ اس طرح سے مسوں کو ہٹا سکتے ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ ارنڈی کے جو پتے ہوتے ہیں اس کا جو تیل ہوتا ہے اس کے پنچانگ اس کے جڑ جو ہوتے ہیں اس کے جو پھول ہوتے ہیں اس کے بیچ جو ہوتے ہیں دوستو ہر چیز اس کا بہت ہی فائدہ مند ہے سڑکو پہ کنارے ایسے ویران میں پڑا رہتا ہے لیکن اس کے فائدے اتنی سارے ہیں کہ آپ اس کو کریں گے آپ دیکھیں گے بینا پیسے کے بینا دوائی کے اب کتنی ساری بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اسے لگاتا روز دن میں دو بار تین بار اس طرح پتوں سے سکھائی کرتے ہیں تو آرثرائیٹس میں جو بہت زیادہ پیڑا اور درد ہوتی ہے اس طرح سے آپ کو پوری طرح مکتی مل جائے گی اور دھیری دھیری آپ کو اس بیماری سے بھی آرام ملنے لگے گا کہیں بھی چوٹ لگ جائے ایسے آپ کو پتہ ہی نہیں چلے کہ یہاں چوٹ لگی ہے لیکن چھونے پہ درد ہوتا ہو تو آپ وہاں پہ بھی اس طرح سے ارنڈی کے پتوں کو پیوک کر سکتے اور اس طرح سے چونے سے جو ارنڈی کا اسٹک ہے اس سے آپ مسوں کو نکالنے کا اپچار جروع کریے بہت بڑھیاں سے آجمائن اس کا ہے اسے مسے پوری طرح سے نکل کے سوک کے ختم ہو جاتے ہیں تیل ہو یا مسے ہو ہر طرح سے آپ کو اس کا اپچار مل جائے گا دوستو ارنڈی کے بہت سارے ایسے فائدے ہیں ایسے سی بیماریاں جس کا ہمیں علاج ہی نہیں ملتا اس کے بھی فائدے اس ارنڈی کے پتے سے ہوتے ہیں دوستو بہت ہی فائدے مند ہوتا ہے ارنڈی کا پتہ اگر آپ کو یہ کہیں بھی مل جائے تو آپ اسے چھوڑیے اسے جرور لے کے آئیے اور اگر اپنے آس پاس کہیں جگہ ہیں تو آپ اسے جرور اپنے گھر میں لگا کے رکھیں اس کے بہت سارے فائدے ہیں دوستو آج کی ویڈیو کیسے لگی پلیز کومن سکشن میں بتائیے گا ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک جرور کریے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں جسے لیٹیس ویڈیو جب بھی آئے آپ اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے مل تک اپنا خوب خیال رکھیں بھائیو 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 تک کر